آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز نیمز اسپیتال نے پیر کے روز جنگاؤں سے تعلقنے والی ایک ساتھ ماہ کی حامیرہ خاتون کا آپریشن کر کے اس کے جگر سے تین کلو وزنی کینسر کا ٹیومن نکل دیا اور بھارت یا پھر ممکنہ طور پر پوری دنیا میں تاریخ رحم کی ڈاکٹروں کے مطابق یہ پہلی مرتبہ رپورٹ ہونے والا کیس ہے ہندوستانی آبادی اور شاید دنیا میں حاملہ خواتین میں جگر کا بنیادی کوریوکار سنوما جو چوبیس سالہ خاتون کے پیٹ میں درد اور ایک گانٹ کی شکل تھی اسے نیمز میں کینسر کا ٹیومر ہونے کی تشقیص ہوئی آپریشن کے لیے نیمز کے سرجیکل گیسٹر وینٹرولجی گائنکالوجی اور انستیزیارو جی کے شعبوں اور نیلو فر ہاسپیتال کے نینٹولوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹروں کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس کا بائیوپسی کے بعد کے انصر کا پتا چلا ڈاکٹروں نے اس کو نکالنے کے لیے چھے گھنٹے تبیل سرجری کی خواتین کے لیے یہ نایاب ہے اور خاص طور پر ان کے لیے جو حاملہ ہیں ٹیم کے ڈاکٹروں نے کہا چونکہ ٹیومر سائز میں بہت بڑا تھا اور حمل ڈیلیوری کے دوران پھٹ جانے کی حد تک بڑھ چکا تھا اس لیے اس کے تیسرے سماحی میں سرجری کرانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ڈاکٹروں نے قبل از وقت اسے شدید خون بہنے قبل از وقت ڈیلیوری جیسے خطرات کے لیے بھی تیار کیا اور اسے دوائیاں دی گئیں جو اس کی بچے دانی کو آرام دے سکے جس کے بعد ڈاکٹروں نے ایک مکمل سرجری کی اور تین کلو کے قریب ٹیومر کو نکال دیا اس کے جگر سے تقریباً پچیس سی ایم ایس بیس سی ایم ایس اور پندرہ سی ایم ایس کی پائمائش بچے دانی میں جاری رہتا ہے اس علاج کے فوری بعد اسکین اور امراض نصوہ کے معاینے سے پتا چلا کہ بچہ اور ماں دونوں صحت مند ہیں اور ٹھیک ہیں مریض کی تسلیب بخش حدیابی ہو رہی ہے اور وہ ڈسچارج کے لیے موضوع ہے ڈاکٹر این بھیرپا ایچ او ڈی سرچیکل گیسٹر وینٹرولوجی نے کہا کہ یہ انتہائی خصوصی سرجری سی ایم ریلیف فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے مفت کی گئی تھی بیرو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز